دوستو میں عمر جو سنگھ بول رہا ہوں اس وقت انڈیا سے اور میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مسٹر نیگی جو ان سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا انہوں نے ریڈ سیل کے لیے اپلائی کیا تھا اور ان کو ویزا بھی مل گیا تھا ابو دھاوی سے ریڈ سیل کے لیے ٹورس ویزا دس سال کا کہ آپ کینیڈا جا کے اگزامنیشن دے سکتے ہو آپ پتہ کرتے ہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ کیا ہوا کیسے ہوا نیگی صاحب تینکیو بری مچ فور میکنگ ٹائم آپ وینکوور گئے وینکوور کیسا لگا پہلے یہ بتائیں سر پورا کانیڈا بہت سندر ہے وینکوور تو اسپیسلی یہ مہا پہ جانت دائیس ہندھ تھی پائیس ہوئی تھی ہلکی فلکی لیکن بہت سندر ہے مطلب آپ نے باتا ہے گینری ہے کچھ جگہ میں بلنگ ہوئی ہے باقی جنگل ہے ٹیلز کے اندر بہت سندر تھا کینیڈا تو بہت سندر لگا آپ کو آپ کا من کیا کیونکہ آپ کو ٹورس ویزا ملا تھا ہم نے اس میں لکھا تھا کہ بھی ویزا آفسر کو کہ بھی ہم جا رہے ہیں اور ریڈ سیل کا ایکزام دینے کے بعد واپس آئیں گے ہفتے دس دن میں واپس آ جائیں گے تو آپ کا من کیا وہاں پر رکنے کا کہ بھی رک جائیں آپ پر واپس نہ جائیں نہیں سر اچھلی ہم لوگ وہی لے کے گئے تھے کہ ایک ہفتے کے لیے جانا ہے تو پورا پلان ویسی بنا کے گئے تھے اور سا کوئی سا من نہیں تھا کہ وہاں پر رکنے کا کیونکہ یہاں پر واپس آگے جائیں گے کرنے تھی بس وہ ایک ہفتہ کافی تھا تھا ہم لے کے لیے اور جو لوگ آپ کو وینکوور میں ملیں آپ کے دوست اور کنسرٹین ورہا ملیں کہ انہوں نے تو آپ کو کہا ہوگا کہ جاؤ یا واپس سے کرنا جا کے ہی رک جاؤ سر ایکسلی فرانٹس ہی ملے یا کہ ان کے فادل جو جو تھے وہ لوگ ملے تو ان کا میک سے ریویو تھا وہاں پر نا جو وہاں پر رہتے ہیں کچھ بولتے ہیں رک جاؤ کچھ بولتے ہیں یاد ہے کیونکہ مسلی جو لوگ ہیں دوبائی سے ہی ہاں پر جائے انہوں نے آج بھی یاد کر رہے ہیں دوبائی سے یہ ہے وہاں پر الگ مو آج جائے دیکھو یہ بہت بڑی بہت بڑی بات ہے کہ جتنے بھی دوبائی کے لوگ ہیں میڈلیس کے لوگ ہیں وہ میرے کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیں کینڈا میں سیٹل ہونا ہے کیونکہ دوبائی میں کوئی فیوچر نہیں ہے اور آپ دوبائی سے گئے ہو آپ نے وینکوور کے لوگوں سے ملے ہو اور کینڈا کے لوگوں سے ملے ہو اور کینڈا کے لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے ہم کینڈین پاسپورٹ ملتے ہیں پھر دوبائی چلے جائیں گے آدمی آدمی کہیں خوش ہو سکتا ہے نگی صاحب کہیں خوش نہیں ہے نہ کینڈا میں خوش ہے نہ دوبائی میں خوش ہے نہ سوچزلین میں خوش ہے نہ انڈیا میں خوش ہے نہ بنگلہ دیش میں خوش ہے آدمی کی فطرت ہے کہ کہیں بھی ہم خوش نہیں رہ سکتے میں باتا ہمیں جب کینڈا میں لینڈ کینڈا میں آیا تو ٹرونٹو میں ٹرونٹو میں ہوتارا پورا گانڈ سٹاف وہاں پہ انڈین یا سے چینیز ہے وہاں پہ کوئی میگیشن ہے میں سے یہاں سے پرورا پرپریشن کا گیا تھا کہ میں پسائے دوکمنٹ کی کوپی لگے گیا تھا کہ اب اب امیگیشن آفیس ملے گا کہ آپ کو امیگیشن آفیس ملے گیا تھا وہاں سے دکھا کوئی امیگیشن آفیس مجھے نہیں ملا وہاں پہ وہاں پہ انڈین فائد وینکوور کی پکڑی سٹے وینکوور پاس گیا وینکوور میں کوئی امیگیشن نہیں تھا تو مجھے جب میں یہ زیمان گئے کہ اب اب کیانڈے جا رہے ہیں وہاں پہ کیا کیا کوشن ہوں گے امیگیشن آفیس ملے گا کیا پوچھے گا کیا نہیں پوچھے گا وہاں پہ کوئی نکھا تھا پورا سٹاف وہاں پہ انڈین چینیز یہاں پہ ہمارے ایسے سے پاکستان سے پورا میکشم تو انڈین سے میں انڈین سے دکھے گیا ہاں پہ امیگیشن آفیس چھوڑ کے پاک کی موسٹے انڈین سے تھے میں گیا وینکوور جس تیکسی میں میں چڑھا وہ بندہ انڈین جس ہوتل میں میں گیا وہاں سے رسلپسن سے لے کے ہوسٹ کیپنگ سے سارے انڈین ساہے وہ ساوت کے تھے یا پہ دلی کے سے پنجاب سے تھے سارے انڈین یا کینیڈا میں اس وقت قریب قریب ایک سال میں قریب قریب ون ملین لوگ انٹر کر رہے ہیں لوگ جو ٹیمپری ویزا پہ ہیں پرنمنٹ پہ ہیں ون ملین مطلب کہ ہماری پاپولیشن چھتیس ملین ہے تو آپ سوچو کہ ون ملین ایور نائنے لوگ جڑ رہے ہیں اور سب انڈیا چائنہ فلیپنز جو کنٹری سے آپ نے کہا ایک دن ایسا آئے گا یہاں پر کینیڈا میں کوئی کوئی یہاں پر کوئی وائٹ جو سکن ہوتی گورے لوگ جو ہوتے ہیں یہاں پر میرے خیال ہے کہ it may be a long time from 30-40 years from now پر ایک دن آئے گا ایسا کہ کینیڈا میں لگے گا کہ کینیڈا میں رہ رہا ہے تو آپ انڈیا میں رہ لیتے ہیں اچھا تھا انڈیا میں ہی وہ ہے اور انڈیا کی آج کل پروگریس بہت ہو رہی ہے تو ایسے نہیں ہے کہ گھر چلیں دوبائی چلیں جہاں بھی چلیں دوبائی میں نوخری کریں گے پاسپورٹ لے کے لیکن میں آپ کو بتا دوں ایک چیز sometimes people don't like my prediction کہ جو آج انڈیا میں ترقی اور پروگریس ہو رہی ایک دن انڈیا کا پاسپورٹ بھی کینیڈا کی پاسپورٹ کی برابری کا ہوا ہمیں بھی امید ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا examination کیا ہوا examination دینے گئے وہ کیا تھا کیسے تھا اس کے بارے بتائیں ساہر actually جانسا تو صحیح تھا میں سے تو یہ ہوگی میں گیا تھا یہا تھا کہ آپ دین پہلے جا کے تھوڑا پرپرپرسن کروں گا وہاں پہ جا کے پتہ کروں گا وہ سر میں ایسا بزی ہوا جاتے میں پہلے دن پہنچاؤں پہلے دنی فرینڈ بولتے کہ لوگ آج وائٹروک دھنکے آتے ہیں دوسرے دن بولتے چلے پارک پہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں میں کتاب نہ کھولی نہ کچھ دیکھا میں سر میں دکھا تھا میں سر میں اپن کرتا اپنا جی میں جو میل آئیتا باقی مجھے جو لگا اگر آپ ٹیکنیکل لی کلیر ہو تو پرولو نہیں ہے اسیلی کر سکتے ہو مہا پہ کہنا ہے یہاں پہ ہماری جو کیا پرسنٹیج مارک ستا وہ سیویٹی پرسنٹ اور آپ چھے پرسنٹ چھے نمبر سے رہ گئے نہیں نہیں ٹکی سکتے ہو پیشنی پیشنی پس نہیں ہو پایا موسیقا 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 آپ کو پڑھنی پڑے گی کیونکہ کیاڈا کے روز ریگلیشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے محاکہ اگر جو ایکٹیکل سجارم کی والٹیجز ڈیفرنٹ ہے اسی کیلیشن ڈیفرنٹس ہے تو اگر بھی دوباز سے بھی جا رہو تو تیاری کر کے جانا چاہیے آپ میرے آپ میرے تیسرے کلائنٹ ہو جن کو ویزا ملا ٹورس ویزا ملا کینیڈا کے لیے جانے کے لیے اور جو لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم جا کے جرنیمن بنیں گے جو واپس آکے بولنے کہ اگزامنیشن فیل ہو گیا ہے ہم اگزامنیشن پاس نہیں کر پائے تو اس کا نہیں اس اوکے اس ناٹ اڈسکوریجنگ میسیج دو اس او میٹر آف ریالٹی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کینیڈا کا ویزا مل گیا تو لٹری کھل گئی اب کیا ہوگا اب تو بس بن گئے سارے اگزامنیشن جب تک آپ کی تیاری نہ کرو گے تب تک آپ بن نہیں سکتے تو یہ تو بہت ایک سوزنے والے پاتھ ہے ٹھیک ہے تو تینکیو بری مچ نیگی صاحب آپ میرے لئے کوئی سوال ہے آپ کا نہیں سار تینکیو سار سار تینکیو فر یہ ہیلپ سار جب میں بہتا پر سکھے تھے جی جی تینکیو تینکیو تیکر تینکیو تیکر انجوئی دی ریسٹ و دی دی تینکیو سار